صحاب صحاب رانا اسحاق صحاب رانا سکندر صحاب ساد بسیم شیخ صحاب ملک احمد سعید صحاب احسن رضا صحاب اور پھول نگر کے میرے بھائیوں بہنوں بزرگوں السلام علیکم یہ بہت ساری بہت ساری نوجوان بھی مجھے نظر آ رہے ہیں بہت ساری خواتین بچیاں مجھے نظر آ رہی ہیں اور جب میں یہاں انٹر ہو رہی تھی تو یہ بچیوں کی مجھے خوشی سے ان کی آوازیں جو آ رہی تھی مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ پھول نگر جیسی جگہ پر اتنی بڑی تعداد میں یہ بچیاں آئیں ملوانی ملوانی پھول نگر والوں میں آج یہاں پر نئے رورل ہیلتھ سینٹر کا آپ کے لئے نئے ہسپتال کا افتطاع کرنے آئی تھی پورے پنجاب کے اندر تین سو رورل ہیلتھ سینٹر ہیں چھوٹا ہسپٹل ہے اور پچی سو بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں جن کو بی ایچ یوز کہتے ہیں تو آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ ہم تین سو کے تین سو رورل ہیلتھ سینٹرز اور پچی سو کے پچی سو بیسک ہیلتھ یونٹس کو پوری طرح سے ہم ان کو نیا بنا رہے ہیں ان کے اندر نئی سہولیات لے کر آ رہے ہیں میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں ابھی مجھے آئے ہوئے دو مہینے ہوئے کتنے مہینے ہوئے دو مہینے میں تو لوگ ابھی وعدے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے تو پھول نگر والو گواہ رہنا کہ دو مہینے کے اندر اندر اللہ کے فضل سے مریم نواز میں آپ کا نیا ہسپتال پھڑا کر دیا اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے چند ماہ میں ہم پنجاب کا تمام ہسپتالوں کو تبدیل کر کے رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جہاں پر ڈاکٹرز کی کمی ہے وہاں پر ہم ڈاکٹرز کو بھیج رہے ہیں جہاں پر نرسز کی کمی ہے وہاں پر ہم نرسز کو بھیج رہے ہیں جہاں پر دل کی امراض کی سہولیات موجود نہیں ہیں جیسے رانہ صاحب نے کہا کہ یہاں پر دل کی کوئی علاج کی سہولت موجود نہیں ہے انشاءاللہ بہت جلدی شروع کریں گے تک کہ آپ کو کہیں اور نہ جانا پڑے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے فیلڈ ہاسپیٹلز جن کو کنٹینرز کے اندر ہاسپیٹلز ہم نے بنا کے پنجاب کے تمام شہروں میں بھیج دی ہیں ہزاروں لوگوں کا علاج گاؤں میں ان کے گاؤں میں جہاں پر وہ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے پورا ہاسپیٹل ہے کنٹینر کے اوپر جس کے اندر میرمانی میرمانی ذرا میری بات سن لیں پیس آپ کی سہولت کے لیے آپ کے گھر کی دلیز پر آپ کے گاؤں کے اندر ہسپیٹال چل کے آئے گا اور آپ کا علاج کرے گا انشاءاللہ اور اسی طرح ہم نے کلینکس آن ویلز آپ کی دلیز پر بھیجیں دو سو کلینکس آن ویلز ایمبیننسز ہم بھیج رہے ہیں آپ کی دلیز پر جو آپ کے محلوں میں جا کر کھڑا ہوگا اور آپ کا علاج آپ کی دلیز پر کر رہا ہے اور آپ جانتے ہو صرف کل کے دن میں تیس ہزار لوگوں کا انٹینکس آن ویلز پر جو ہے وہ علاج ہوا ہے ماشاءاللہ اب میں پھول نگر والوں سے پوچھنا چاہتی ہوں پھول نگر والوں سے چند سوال پوچھنا چاہتی ہوں مجھے بالکل سچا سچا جواب دینا کسی نے وہ فیلڈ ہاسپیٹل دیکھا ہے کسی کے پاس یہ دیکھا ہے جو کلینکس آن ویلز آئیں علاج کر رہے ہیں ماشاءاللہ تیس تیس ہزار لوگوں کا علاج کر رہے ہیں اور ایک اور بات کا میرا جواب دینا جس کی بہت بات کی جاتی تھی پھول نگر والوں روٹی سسی ہوئی ہے پچیس روپے سے بیس روپے سے روٹی اب بارہ چودہ تیرہ اور پندرہ روپے پہ آ گئی ہے ماشاءاللہ اور آپ جانتے ہو یہ کیوں ہوا آپ جانتے ہو یہ کیوں ہوا یہ اچانک نہیں ہو گیا نواز شریف کا وعدہ تھا کہ میں اقتدار میں آ کر لوگوں کے لیے انشاءاللہ آسانی پیدا کروں گا اور لوگوں کے لیے مہنگائی کو کم کرنے کی کوشش کروں گا پھول نگر والوں مہنگائی جب ایک دفعہ بڑھ جاتی ہے اس کو کم کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا لیکن آپ اللہ کا فضل دیکھو دو مہینے کے اندر اندر روٹی کی قیمت کتنی نیچے گئی ہے ماشاءاللہ اور میں بھی بتا دوں یہاں اس کی ایک وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو گندم خریدنے میں کرپشن کے امبار لگ جاتے تھے میں نے وہ راستہ بند کر دیا اور کہتے ہیں گندم کا بہران آ گیا ہے یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا کوئی گندم کا بہران نہیں ہے بھول نگر والوں لیکن ایک طرف کرپشن میں لتھڑے لوگوں کا پیٹ بھرنا اور دوسری طرف غریب تیرہ کروڑ عبان کی روٹی سستی کرنا تو مریم نواز شریف پنجاب کے تیرہ کروڑ عبان کی روٹی کے ساتھ پڑی اور جہاں تک کسان کا معاملہ ہے کسان کی بڑے لوگ بات کرتے ہیں میں آج آپ سے وعدہ کر کے جا رہی ہوں چار مہینے کے اندر اندرم چار سو بلین کا کسان کے لیے پیکج لے کے آ رہے ہیں چار ماہ کے بعد جب اگلی فصل کا وقت آئے گا تو پنجاب کے کسان سے زیادہ انشاءاللہ تعالی خوشحال اور خوش کوئی کسان نہیں ہوگا ایک فصل کے لیے ایک فصل کے لیے ہم اس کو کارڈ کے ذریعے ڈیر لاکھ روپیہ پر فصل اس کو دیں گے تاکہ اس کو کسی آردی کے ہاتھوں کسی میڈل مین کے ہاتھوں زلیل اور خوار نہ ہونا پڑے اور وہ ڈیر لاکھ روپیہ جو اس کو کارڈ سے ملے گا اس سے وہ اپنی جو کھا دے وہ خرید سکے گا اپنا بیٹ جو ہے وہ خرید سکے گا اپنی جو ایک اور جو اس کی سہولت ہے وہ بھی اس میں ہے موجود تو اس کو کرزہ نہیں لینا پڑے گا جس کا وہ سود ادا کرتا رہے گا تو میں اپنے کسان بھائیوں کو یقین دلاتی ہوں کہ جو پیکج پنجاب حکومت اور مریم نواز شریف اللہ تعالیٰ کی فضل سے آپ کے لیے لے کے آ رہی ہے پاکستان اور پنجاب کی تاریخ میں کبھی کسان کو اتنا بڑا پیکج نہیں ملا ہوگا اور آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ دھیاتی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں آپ جانتے ہو کہ جو مشینری ہے وہ نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی جو فصل ہے اس پہ کتنا اثر پڑتا ہے تو ہم آپ کو مشینری بھی آسان کرزوں پہ دے رہے تاکہ کسان کا ٹوکے میں آکے ہاتھ نہ کٹے آپ اور میں آپ سب کو یقین دلانا چاہتی ہوں کہ میرا صبح سات بجے سے لے کے رات کو بارہ ایک بجے تک کبھی میں صحت کے منصوبے بنا رہی ہوتی ہوں کبھی میں تعلیم کے منصوبے بنا رہی ہوتی ہوں تاکہ آپ کو تعلیم آپ کے بچوں کو بہتر ملے اور آپ کو کوئی پیسہ نہ دینا پڑے اور جو غریب کا بچہ ہے وہ بھی اچھی طرح پڑے اسی طرح پڑے جس طرح پیسے دیں گے امیر کا بچہ پڑتا ہے اسی طرح جب خدا نہ خاصتہ آپ کو کوئی مسئلہ آپ کو ہسپتال جانا پڑے آپ کو بہترین پرائیوٹ ہسپٹل میں ایک امیر کو پیسے دے کر ملتی ہے اسی طرح ہم نے پنجاب کے اندر پانچ سو نوے سڑکیں جو ہیں وہ ٹھیک کرنے کا بنانے کا پورا پروگرام پہ عمل درامت شروع کر دی ہے ہمارے ایم ایل ایز ایم پی ایز جو کاموں کی لسٹ میرے پاس لے کر آتے ہیں مجھے یہ جان کے خوشی ہوتی ہے کہ جو کام بھی وہ میرے پاس لے کر آتے ہیں وہ الحمدللہ ہم پہلے سے کر رہے ہوتے ہیں ابھی رانہ عساب صاحب نے مجھے کہا کہ آپ نے آپ کی بڑی مہربانی آپ نے صرف میرے حلقے میں دھائی عرب کی ایک سڑک دی ہے جو بہت دیر سے پوٹی ہوئی تھی تو انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب کی کوئی سڑک پانچ سال کے بعد ٹوٹی ہوئی نہیں رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب کا کوئی ایسا ہسپتال نہیں ہوگا انہیں ٹی وی کلینک میں نے گئی انہیں کہا کہ اب جو ٹی وی کلینک پہ میڈم ہمارے پاس لوگ آتے ہیں ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ وزیراعالہ کی طرف سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو ٹی وی کی میڈیسن ہے وہ آپ کو گھر پہ دو مہینے کا سٹاک فری ڈیلیورو تو ہم وہ بھی کر رہے ہیں تو آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ ہیپیٹائیزس کی دمائیاں دل کے امراض کی دمائیاں ٹی وی کی دمائیاں دو دو مہینے کا سٹاک ہم لوگوں کے گھروں پہ بھیج رہے ہیں ماشاءاللہ اس کے لیے ایک پیسہ بھی آپ کو نہیں دینا پڑے گا اور میری جتنی زیادہ وقت میں صحت کے شعبے پہ ایڈوکیشن کے شعبے پہ خرچ کر رہی ہوں جتنا وقت میرا اس پہ گزرتا ہے شاید کسی اور چیز پہ نہیں گزرتا کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ یہ سہولیات آپ کے گھر کی دلیز تک آپ کے پہنچے روز صبح گھر سے نکلنے سے پہلے نواز شریف صاحب کے پاس جاتی ہوں ان کی ایک ہی ہدایت ہوتی ہے مجھے کہ لوگوں کے لیے آسانیہ پیدا کرو غریب کی خدمت کر دو لوگ آپ کو یاد رکھیں گے اور آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ لوگ آپ کے پاس سال بعد بھی آئیں گے تین سال بعد بھی آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم یہ کریں گے میں نے دو مہینے بعد میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ جو آپ کے مسائل ہم اس پہ کام شروع کر چکے ہیں کچھ پورے بھی پروجیکٹس ہوگے ہم لانچ کر چکے ہیں ماشا اللہ اور ابھی رانہ صاحب نے کہا کہ آپ میند کریں پولیس کچھ نہیں کرتی لوگ امن امان کی صورتحال بہتر کریں تو رانہ صاحب میں آپ کی خدمت میں ارز کرتی ہوں کہ ہمارے جتنے بھی امن از ہیں ام پی از ہیں بڑی ہی آجزی سے ارز کرتی ہوں کہ پولیس والوں کی سفارشیں کرنا چھوڑ دیں کہ اس کو وہاں پوسٹنگ کر دو اس کی یہاں پوسٹنگ کر دو جب سیاسی بنیادوں پر پولیس کی پوسٹنگ ہوں گی تو پولیس پرفارم نہیں کر سکتی میرا بھی دل کرتا ہے کہ میرا ام پی اے میرا ایم اے نے اگر مجھ سے کچھ کہے تو میں اس کی خدمت میں حاضر کروں لیکن اپنے سیاسی مفاد سے زیادہ مجھے پنجاب کے ساڑھے بارہ تیرہ کروڑ عوام کا مفاد مجھے پیارا ہے اور میں آپ سے وعدہ کر کے جاتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے مفاد کے لیے آپ کی بہتری کے لیے آپ کی زندگیوں میں بہتری رہانے کے لیے میں جو میرے سے ہو سکا وہ میں کروں گی انشاءاللہ میں ایک بات اور بھی آپ سے کرنا چاہتی ہوں نوجوانوں کے لیے ٹیکنیکل کی تعلیم بھی جو ہے وہ بھی ہم شروع کر رہے ہیں بلکہ کر چکے ہیں تو یہ جو رانہ صاحب نے کہا کہ یہاں پر ایک ٹیکنیکل کالج آپ بنا دے ضرور بنائیں گے انشاءاللہ لیکن میں پنجاب کے عوام سے مخاطب ہوں کہ جب مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے یہ چوتھی حکومت ہے نواز شریف صاحب کی شہباز شریف اور مریم نواز تو نواز شریف کے سپاہی ہیں حکومت نواز شریف صاحب کی ہے اور جب بھی ان کی حکومت آتی ہے حدمت کا ترقی کا سفر شروع ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے کوئی نہ کوئی جھوٹا الزام لگا کے ان کی حکومت کو ختم کر دیا جاتا ہے کوئی نہ کوئی سادش کر کے ان کی حکومت کو ختم کر دیا جاتا ہے تو یہ نواز شریف کی حکومت ختم نہیں ہوتی یہ پاکستان سے ترقی ختم ہو جاتی ہے پاکستان کا سفر ختم ہو جاتا ہے تو آج میں پھول نگر کے بھائیوں اور بہنوں سے مخاطب ہوں اور آپ کے طرح میں پنجاب کے عوام سے مخاطب ہوں کہ آج نواز شریف کی چوتھی حکومت میں جو ترقی کا سفر شروع ہوا ہے اس کو اب رکنے نہ دینا کبھی اور میں وعدہ کرتی ہوں پانچ سال شہباز شریف صاحب کی حکومت سینٹر میں اور نواز شریف صاحب کی حکومت پنجاب میں پانچ سال پورے کر گئی تو پاکستان بھی ایک تبدیل ہوا ہوا ملک ہو گا اور پنجاب بھی ایک تبدیل ہوا ہوا صبح ہو گا ورنہ یہاں پر ایک ایسے انسان کی بھی حکومتی وہ کہتا تھا میں آلو پیاز ٹماٹر کی قیمتیں پتا نہیں کرنے آیا میں آپ کی وزیر آلہ آپ کو یہ کہتی ہوں کہ آپ کا پیاز آپ کی روٹی آپ کا ٹماٹر آپ کا آلو آپ کی سبزی میری ذمہ داری ہے انشاءاللہ تعالی اور اگر میں پیاز کی بات کر رہی ہوں تو سن لو پیاز جب میں نے وزیر آلہ کا حلف اٹھایا تو پیاز جو ہے جو ہر گھر کی ہر کچن کی ضرورت ہے پیاز کے بغیر کھانا نہیں پکتا پکتا ہے کہ نہیں پکتا پیاز کے بغیر پیاز جب میری حکومت آئی تین سو روپے کلو سے اوپر تھا پیاز آج سو روپے کلو سے نیچے اللہ تعالیٰ کے فضل سے تو مریم نواز کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے جو اس نے دو مہینے میں چلا دی ہے ہاں اللہ کے فضل سے نواز شریف صاحب کا ایک جذبہ ہے کہ میں نے عوام کی خدمت کرنی ہے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے بس میں وہی جذبہ لے کر چل رہی ہوں اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں کامیاب کرے گا کامران کرے گا اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ کرے کہ میں آپ کی دن رات خدمت کر سکوں آپ کی زندگیوں میں اچھی تبدیلیاں لا سکوں آپ کے لیے سہولتیں آپ کے دلیف پر مہیا کر سکوں انشاءاللہ تعالی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو میرے ساتھ مل کے نعرہ لگانا نواز شریف شہباز شریف پاکستان پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات بہت بہت شکریہ بہت مہربانی